جہہند دوستوں یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستوں ابھی ہم بات کریں گے ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے بیچ میں ہونے والے پہلے ون ڈے میچ کی دوستوں جہاں تک بات کی جائے ساؤتھ افریقہ بہت ہی ایک طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ اترے گا کیونکہ اس نے بھارت کو ٹیسٹ میچ میں بہت ہی ایک طریقے سے اچھے طریقے سے ہارایا ہے چاہے آپ نے گھر پہ ہارایا ہے لیکن ایک بہت اچھی انہیں ٹیسٹ سیریز ون کی ہے وہیں بھارت بھارت چاہے گا کی وہ کم بیک کرے اور ایک اچھی ویننگ درج کرے اور ایک سیریز ون کرے ساؤتھ افریقہ میں اسے گھر میں ہارائے حالانکہ ساؤتھ افریقہ اور نیوزیلنڈ جیسی ٹیموں کو ان کے گھر میں ہارانا بہت ڈیفیکل ٹاسک ہے لیکن بھارت رائی کرے گا اور سکسیسپل بھی ہوگا کچھ فلیئر ہیں بھارت کے پاس جو اپنے دم پر میچ چینج کر سکتے ہیں راہل نام ہے جن کا ویرات کوہلی ہیں دوستو جس پس بوم رہا ہے کچھ بڑے نام ہے دھون نام ہے ان کا رشا پانت ہے کچھ بڑے نام بھارت کے پاس بھی ہیں وہیں ساؤتھ افریقہ کا ہر پیار امپورٹن ہے کیونکہ وہ اپنے گھر پہ کھیل رہا ہے لیکن جو میں نے اتنی زیادہ سٹڈی کی ہے وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھئے دوستو ساؤتھ افریقہ اور سیز انڈیا میچ پریبیو کی بات کی جائے یہاں پہ آپ کو میچ پریبیو ملے گا پرائیم ٹیم بھی ملے گی آپ کو اور جیل پک کون کون سے رہیں گے وہ بھی آپ کو ملے گا سب کچھ آپ کو ملے گا پچھ ریپورٹ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی میں نے سب کچھ یہ کو سب کچھ میں نے لکھا ہوئے جی سب آپ کے لیے دوستو تو ون بائی ون ڈسکیشن کریں گے سب سے پہلے پچھ ریپورٹ کی بات کی جائے گی لیکن اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب والا بٹن دبا دیجئے یہ دیکھئے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے انہیں بہت مزا آ رہا ہے ہمارے ساتھ کھیلنے میں لائک تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا اگر آپ لوگ ہماری ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ رہا ہمارا ٹیلیگرام چینل کا لنک یہاں پہ جا کے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ساری اپ ڈیٹ جیسے ہی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ آئے گی جیسے واشنگٹن ہندر کی اپ ڈیٹ آئے گی وہ کوبیٹ پوزٹیو ہو چکے ہیں ساتھ کے ساتھ یہاں پہ ڈل جاتی ہے دوستو ٹیلیگرام آپ ضرور جوائن کر کے رکھیں یہاں بھی آپ کے سب کچھ ملتا ہے اور یہ رہا دوستو جہاں پہ میں کھیلتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ بھی کھیلیے کافی کاملیٹ میں کونٹیسٹ ہے یہاں پہ تو چلیے وان بائی وان شروع کرتے ہیں آپ ڈسکیشن کرنا سب سے پہلے دوستو کہاں پہ میچ ہے پہلے دو میچ بولنڈ پارک میں پال میں ہی ہے تیسرا میچ کیپ ٹاؤن میں دوستو نیو لینڈ میں پہلے دو میچ بولنڈ میں ہی ہے تو وکڑ کی بات کی جائے تو دوستو بیٹنگ فرینڈلی وکڑ ہے کافی ہائی سکورنگ میچ رہ سکتا ہے پیسٹرز کے لیے تھوڑا بہت ہے سپینرز کے لیے بہت ڈیفکلٹ ہوگا یہاں پہلے بتا دوں تو پیسٹرز آپ کو زیادہ اپنی ٹیپ میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے جیسا سٹیٹس نکل کے آ رہا کی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سٹیٹس نکل کے آ رہا ہے وہ یہی نکل کے آ رہا ہے کہ پیسٹرز کے لیے پچھ تھوڑا بہت لابدائک ہوگا لیکن اوورال بیٹنگ بھی کڑی رہے گا تو آپ لگا کے چلیے پورے میچ میں آپ کو دس بارہ وکڑی گرنے کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں زیادہ اگر کچھ کولیپس ہوگا تو بہت الگ ہے اترواس دس بارہ بارہ تیرہ وکڑ کا ہی ماملہ اس سے زیادہ ماملہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ انیس بیس وکڑ گر جائیں گے ایسے یاسی وکڑ نہیں ہے یہ ٹاس وینر جو بھی ہوگا دوستو بیٹنگ کرنا چاہے گا کیونکہ بیٹنگ فرسٹ کے یہاں پہ جیتنے کے چانس زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نگل کے آ سکتا ہے سیکنڈ انکس میں ہو سکتا کولیپس ہو جائے مطلب تو یہ نگر بیٹنگ فرسٹ والی ٹیم جیتے گی تو سیکنڈ والی ٹیم رن بنانے کے چکر میں وکٹس تو گوائے گی تھوڑا سا مائنڈ لگائیے نا جیتنا ہوگا تو آرام سے جیت جائے گی پھر تو بیٹنگ سیکنڈ والی ٹیم جیت جائے گی لیکن جو سٹیٹس بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ بیٹنگ فرسٹ کے چانس تھوڑا سا زیادہ جیتنے کے تب ہی جو ٹاس بینر ہوگا وہ ویڈنگ کرنا جائے گا پہلے باقی دوستو سکور میرے آگارڈنگ لگ بھگ تین سو کے آس پاس کا بننا چاہیے دوستو اسی سے تین سو تین سو دس بھی بن سکتا ہے میرے آگارڈنگ یہ سکور اچھا رہے گا اور یہی مننا بھی چاہیے تو یہ یو ڈی سی آرے کے بیچ ریپورٹ ہے ٹھیک ہے اب بات کریں گے کچھ کی فیکٹرز کی تو زیادہ اہم رہنے والے ہیں سب سے پہلے دوستو ساؤتھ افریقہ ٹیم بل بھی انہیں کانفیٹنس آفٹر ویننگ آؤٹسٹنڈنگ ٹیسٹ سیریز وہ بہت بڑی اٹس سیریز جیت کیا رہا ہے تو وہ ایک مومنٹم کے ساتھ آ رہی ہے دوستو بھارت کے ٹیم کے پاس وہ بھی مومنٹم نہیں دے گا جو منوول اس سمیں ساؤتھ افریقہ ٹیم کا ہوگا کی جائے دوستو کچھ بڑے پلیئرز بڑے پلیئرز جو آپ کے لئے امپورٹٹ رہ سکتے ہیں سب سے بہلے جن کو دیکھنے ویسا رکھتا ہے کہ یہ اپنے نم پر پورا میچ جیتا سکتے ہیں جن میں سب سے بڑا نام ابھی آ رہا ہے کیا راہول کا جو بہت بڑی آپ میں بھی چل رہے ہیں اس کے بعد دوستو چلے نہ چلے ویرات کو ہلی مجھے لگتا ہے ایک نیک شتک ان کا ضرور نکل گیا آئے گا تین میچوں میں سے ویسے دو سال سے شتک نہیں لگایا انہوں نے دو دھائی سال سے ان کے بلے سے شتک نہیں آیا لیکن ڈی سی آرے کو لگتا ہے کہ ان تین میچوں میں سے اٹلیسٹ ایک میچ میں ان کا شتک ضرور نکلے گا ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھنا ویرات کو لیا ایک نیک شتک آ سکتا ہے شکھر جامن واپسی کر رہے ہیں لیکن اچھی فارم میں چل رہے ہیں دوستو تو آپ لے سکتے ہو بھومورہ آلویس انگوڈ فارم کوئنٹن ڈی کو گھر میں اور ویسے بھی لیفٹی تو ایک اڈبانٹیج ہے ان کے پاس ڈسن بہت اچھی فارم میں چل رہے ہیں ایڈن مارکرم کافی سامیسے اچھی فارم میں چل رہے ہیں اور تیمپا بھومہ کا نام میں بھول کے ایڈ کر لیا ٹیسٹیریز بہت بڑی آ گیا ان کا اس کے بعد کچھ بڑے نام ہیں دوستو جن کو آپ واچ آؤٹ رکھ سکتے ہوں یہ تو خیر بات رہی جو اولڈ پلیئرز بڑے پلیئرز اب کچھ نئے پلیئر جو امرجنگ پلیئرز ہے جن کو اچھی پر فارمس کے ویس پر ان کی جگہ ملی گئی ہے جیسے کی اگر بات کی جائے دو پلیئر ونکر شہیر ان کو ان کے ریسنٹ آئی پی آل کریئر کی وجہ سے ہی جو انہوں نے پر فارمس ابھی یہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں ہوا تھا آئی پی آل اس کی وجہ سے ان کو جگہ دی گئی ہے اور وہ definitely اپنا debut کریں گے دوستو debutant ہوں گے یہ confirm ہے تو ونکر شہیر آپ کو کل کا میچ دیکھتے ہوئے کھلتے ہوئے نظر ضرور آئیں گے اس کے بعد میکرو جنسن تیس سیریز میں بہت بڑیہ پردرشن کے بات انہیں ونڈے میں کال کیا گیا ہے دوستو تو ان کو ان کا ریبارڈ ملائے اچھی پرفارمنس کا ریبارڈ دیا گیا ہے میکرو جنسن کو اب اگر بات کی جائے دوستو probable playing 11 فرسٹ میچ ہے سب کچھ آپ کو دکھانا پڑے گا سب کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو اگر بات کی جائے probable playing 11 کی تو انڈیا کی طرف سے دوستو شکھر دھون اور کیا راہول obviously ہے کیپٹن کریں گے اپنا شکھر دھون آسوری اپنا کیا راہول کیونکہ روش شرما ریگولر کیپٹن ان کے آلیبل نہیں ہے تو اپنا کیا راہول اپننگ کریں گے اور کیپٹن سی بھی کریں گے تو کیا راہول شکھر دھون ویڈاٹ کوہول یون ڈاؤن پر 2 ڈاؤن پر رشا پانت یا شرے سہی ہے دونوں میں سے کوئی اکھیرے زیارہ چانس ہے شرے سہی ہے 2 ڈاؤن پر آئیں گے ٹھیک ہے ان کے بعد رشا پانت آئیں گے پھر وہ انکہ شہی ہے ان کے آل آنڈر دوستو پالنگ بھی بڑی کرتے ہیں بیٹنگ بھی از آپنر بہت بڑی 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 اپنا ڈاؤن 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 پالنگ ڈاؤن 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 کائلے ورنے کے دوستو ان کی اچھے ایک طریقے دمیسٹک کریئر کی وجہ سے جگہ دی گئی ہے ان کا دمیسٹک بہت بڑی ہے چل رہے ہیں اگر ان کی ویٹنگ آتی ہے یہ پلیئر بھی بہت بڑی ہے دوستو اس کے بعد ڈیویڈ میلر ہے اپنا انڈیلے فکلوک وائے ہوئے ہیں دوستو اپنا کشو مہاراج ہے کگیسو ربادہ لونگی تبری شمس ایک بات دھیان رکھنا یہ لوگ دو سپنرز کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹریک تھوڑا سا سپننگ یہ کر دیں باقی کوئی ضروری نہیں ہے بھارت بھی دو سپنرز کے ساتھ جا رہا ہے آپ جان سے نہیں دیکھتے یہ تو خیر آپ پر اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہو پرینگ 11 کا لیکن پرائیم پلیئر آپ کے لیے سب سے بڑا ایک ٹاسک رہتا ہے چودہ پندرہ پلیئر مل جائے جن میں سے اپنے گیارہ پلیئر کھلانے ہو تو زارہ اچھا رہتا ہے چکو کہ بائیس میں سے گیارہ آپ نہیں چوز کر سکتے لیکن تیرہ چودہ پلیئرز اگر آپ کو مل جائے تو ان میں سے آپ گیارہ پلیئر بہت آسانی سے کھلا سکتے ہو تو چلیے پھر آپ کو گیارہ پلیئرز بہت بتانے چلتے ہیں وہ کون سے اپنا چودہ پلیئر ہیں جو آپ کو کل ایک بہت تغریس ٹھیک کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو چلیے ڈریم 11 اور بیٹ بول 11 دونوں اپن کر لیتے ہیں لیکن سب سے بہلے آپ کو ایک بات بتانا ضروری ہے دوستو بیٹ بولی ریول میں نا گریلنگ میں ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ٹین روپیز ڈسکاؤنٹ بیس کی بیس ٹریموں میں ایک دو میں نہیں ساری ٹیموں میں یہاں پر بھی کتنا ڈائیسو دو سو ست اٹھائیس روپے کا ڈسکاؤنٹ دو سو اٹھائیس روپے کا ڈسکاؤنٹ کتنی ٹیموں میں ملے گا آپ کو سب ہی ٹیموں میں ڈسکاؤنٹ ہے اور اس کے ہیٹو اٹھائیس سب سے کم ہے اگر میں ایک دو دکھانا چاہوں لیکن اس سے پہلے دوستو فری کا گیب اوے فری گیب اوے پانچ ہی جار روپیز کا دوستو تین ٹیمیں آپ فری میں لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو فری گیب اوے بہت کم ٹیمز بہت کم اپس دیتے ہیں یہ آپ کو دے رہا ہے ابھی اگر ہم ہیٹو اٹھائیس کی بات ہے دوستو بہت کم کمیشن روپیز بہت کم کمیشن سب سے بڑا جو فینٹسی کے سب سے بڑا کونٹیس ڈین تھاؤوزن بلہ یہ دیکھئے یہ ستاہون پیچاس میں ملتا آپ کو dream level پہ یہاں پہ کتنا سستا ہے تو جو لوگ ہے ٹیوڑ کے شکین اوے ویڈول پہ کھیلیے دوستو بہت کمریٹ ہے یہاں پہ اب چلتے ہیں دوستو پرائیم پیس کے لیسٹ تیار کرنے تو چلیے اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو انڈیا کے پرائنگ پلیئرز کی تو فیلٹر انڈیا پہ لگے گا وی آر انڈیاں تو انڈیا کے پرتی تھوڑا سا ایک سوفٹ کورنر تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اشان کشن نہیں چھیلے گے تو اڈشہ پانت اور ریسینٹلی انہوں ٹیسٹ میں ہندر بھی لگایا ہے وہ بھی بہت تیج شتک لگایا ہے تو انفرم پلیئر ہے اس کے بعد کل راہل ان سے بڑیا پلیئر مجھے لگتا نہیں ابھی کوئی اولیبل آئے تو یہ تین پلیئر بہت بڑیا رہیں گے ائیر کو ہم کھلا سکتے ہیں لیکن پھر تو ساری آ جائیں گے تو پنت اور ائیر میں سے کوئی ایک یہاں پہ ایک ینگسٹر کو ہم چانس دے رہے ہیں وینکٹیش ائیر کو پیسرز کی وکٹ ہے تو دوستو شاردل بومرہ یہ دو پیسر ہمارے لئے بڑیا رہیں گے تو بھارت کی طرف سے آپ ان پلیئرز کو پرائیم لگ سکتے ہو لیکن اگر آپ کوئی ایک پلیئر یہاں پہ چینج کرنا چاہو تو آپ ایسے کر سکتے ہو یہ آپ کے پرائیم پلیئرز ہوگے بھارت کی طرف سے لیکن دھوان بھی ہو سکتے ہیں دوستو میں منا نہیں کر رہا دھوان is also a good player ان فارم بھی ہے تو یہ سات آٹھ پلیئر آپ کے بھارت کی طرف سے پرائیم پلیئر رہ سکتے ہیں اب آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہو دوستو یہ لیجے آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہو اس کا اب اگر بات کی جاؤ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی تو فیلٹر لگے گا ان کی ٹیم پر یہاں پہ کلیئر کیا جائے گا سیکشن تو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے یہ کافی امپورٹنٹ رہ سکتے ہیں آپ کے لئے اس کے بعد ایدن مارکرام یہ کافی پلیئرز دوستو جو اچھی فارم ہے جانے مان مرن کھیلنے کی جانس نہیں ہے لیکن پلیئر یہ بہت بڑی آئے دوستو اگر کھیلتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈیویڈ میلر اس کے بعد پیٹوریس پیسر میں میکرو جانسر ڈیسن ٹیسٹ سیریز جنہوں نے ان کی فالو کی ہے وہ جانتے ہیں بہت بڑی آئے پلیئر فیکلک وائے بہت بڑی آئے پلیئر ہے دوستو اگر کھیلتے ہیں ایک طریقے سے آکے اینڈ میں آکے ڈیویڈ دو وکٹ یہ لے جاتے ہیں ڈیویڈ دو بول گیا میں دو تین وکٹ لے جاتے ہیں آدھی وکٹ تو لے نہیں سکتے تبرے شمسی نمبر وارڈ ٹی ٹوانٹی بولر ہے دوستو لیکن اب ونڈے میچ ہے تو یہ کچھ پلیئرز ہیں رواڈا کو آپ ایڈ کر سکتے ہو یہ سولہ پلیئر میں نے آپ کو لگ بک بتا دی گئے ہیں ساتھ آٹھ پلیئر یہاں سے بتا دی گئے آپ کو بیٹنگ فرینڈلی ویکٹ ہے that's why بیٹسپن کو پریفرنس مل رہی ہے ٹھیک ہے نہیں کچھ لوگ یہ نہ نا سوچے کہ آپ بیٹسپن زارہ لے رہے تو main reason یہ ہے کہ بیٹسپن میں زارہ اس لے لے رہا ہوں کیونکہ بیٹنگ ویکٹ ہے ٹھیک ہے اور سپینر میں نہیں لے رہا کیونکہ سٹیٹس باتا رہا ہوں کہ سپینر کو بات کی جائے پرائیم ٹیم کی تو پرائیم ٹیم کیسے بنتی ہے یہ کافی امپورٹن ڈیسیزن ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک پرائیم ٹیم بنانی ہے تو وہ پرائیم ٹیم کیسے بنے گی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ ٹیم سب ہی بنا لیتے ہیں لیکن وہ ہار جاتی ہے یا پھر جتنے پیسے لگائے ہیں کہ آپ کو اتنے ہی ملتے ہیں جو غلط ہے آپ نے اگر کچھ اماؤنٹ انویسٹ کی ہے تو ظاہر سی بات آپ چاہتے ہو کہ وہ اچھی گروہ کرے اور ایک اچھی وینک آپ کو ملے تو سب سے پہلے دوستو آپ یہ دیکھئے دو طریقے سے ٹیم بنتی ہے ایک آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ دل سے نہیں فینٹسی ڈیمارک سے کھیلی جاتی ہے تو ساوچہ فریقہ میں تھوڑا سا آپ کو ایج دینا پڑے گا لیکن دوسری طرف ایک رسکی ٹیم بھی بنائیے تو سب سے پہلے آپ ایک ٹیم بنائیے جس میں آپ کو ایسا رکھتا ہوگی ساوچہ فریقہ تھوڑا سا بڑیہ کر کے جائے گا تو دیکھو آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے میڈل آرڈر میں پھر آپ کی آس پانت اور ایئر دونوں ہونے چاہیے ایئر کہاں پہ ٹھیک ہے اور وہیں ان کی طرف سے ان کا دوسرے والا پلیئر ایدن مارک رام دوستو تو کافی بڑیہ فارم میں بھی چل رہے ہیں آپ ایک پیلئر ان کا آل ہے تو دسن ٹیم با بابوما ایک منٹ ان کی پلیئنگ نکالتے ہیں ایک بار بابوما کی جگہ ہم نے فورس نمبر وارے دسن کو لیا ہے کائلے ورنے کو ہم نے نہیں لیا ورنے کو مجھے اچھا یہ رہا میں نے کہا میں تو اسکار میں نہیں دکھ رہے تو میں نے کہا میں پلیئنگ میں ڈال رہا ہوں تین بیٹسپن پلس تین باؤزر آپ لے چکے اب وہیں بھارت کی اگر بات کی جائے تو بھارت کے پھر آپ کو تین بیٹسپن تو ہم نے نہیں لیا ابھی دو لیے اس کے بعد آپ کو ان کا ایک میڈل آرڈر یا پھر ایک ٹاپ آرڈر کا پلیئر آپ کو چاہیے یعنی کہ یہ کیا رہول کیا رہول سب سے بڑیہ آپ کے لیے ایسا پلیئر ہو سکتا جو آپ کو ایک بڑیہ سٹارٹ دیکھے جا سکتا ہے تین بیٹسپن اب ان کا ایک آل راؤنڈر بھی ہمیں چاہیے وہ انکٹیش آئی جو بالنگ بھی کر سکے اور بیٹنگ بھی کر سکے میڈل آرڈر لوڑ میڈل آرڈر آپ لگا سکتے ہم نے کچھ یہاں پہ چینجز کیے کیا چینجز ہم نے کیے ہم نے ان فارم یا پھر ایسا کہہ رہا کہ ٹیسٹ میں ایک بڑیہ فارم دکھانے والے ویراد کھولی کو ہم نے نہیں دیا اپنی مر جی اب یہاں پہ دوستو یہاں پہ آپ کوئی بھی پیر لے سکتے لیکن میں شاردل کے ساتھ جا رہا ہوں بومرا باگر سب کو سائیڈ پہ رکھے میں شاردل کے ساتھ جا رہا ہوں کیوں تھوڑا سا لک مجھے لگتے ہیں ان کے ساتھ چلتا ہے that's why captain دوستو بیٹنگ بکٹ زہر سی بات ہے captain بیٹنگ بنے گا یعنی کوئنٹن ڈی وائس captain for bc i should go with karishapant cbc دو بکٹ کیون سیکشن سے کوئی بات نہیں کیا بھرک پڑتا ہے یہ دیکھ اب وہیں اگر تھوڑا سامن میں soft corner ہے اپنا بھارت کی ٹیم کے پرتی تو ٹیم کیسے بنے گی یہ بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا تو چلیئے بنانے چلتے ہیں کیا دکھت ہے ابھی بنا دیتے ہیں تو ابھی دوستو پھر آپ کی ٹیم میں دھون بھی ہونے چاہیے وائرات بھی ہونے چاہیے راہول بھی ہونے چاہیے ان کے بعد آپ کی ٹیم میں ڈی کاغ بھی چاہیے آپ کی چاہیے آپ کی ٹیم میں شاردل کہا پہ دو بولر آپ نے لیے تیسرا بھی آپ کو ان کا یہ پیسر چاہیے تیسرا لیکن بھونیشور مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تو میں یہاں پہ سپنر کو لے رہا ہوں دوستو سپنر کو اب یہاں پہ مجھے ایک پیسر چاہیے جو دوسری ٹیم کا رہے گا لوں گی ربادا میں نہیں لے سکا میرے پرسنل ریزن ہے دوستو کرید کی آگیا ہمیں تو یہ دیکھے دوستو ہم نے میڈل آرڈر لے لیا پیٹوریس میں نے چھوٹا سا بیٹن کے نظر یہ بیٹن دوستو بتانا ضروری آپ کو کیپٹن اور وائس کیپٹن یہاں پر آپ کا کیپٹن رہے گا شکھر دھوار فور ویسی یو شوڈ گو ویڈ ویڈ دو سین بیٹن ملکہ دوستو دونو آپ کو بیٹس بنی بنانے پڑھیں گے یہ دکھئے یہ پہ بھی دیکھ لی گئے اب کوئی بھی چینجز آتے آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ مل جائے گا دھنی بات دوستو